ویلکم اس لیکچر میں دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کے مختلف طرح ٹائپس کے یوزر کون کون سے ہیں پریویس چپٹر میں ہم نے دیکھا تھا اس چپٹر میں ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کون کون سے یوزر ہیں ان کی ریسپونسپیلٹیز کیا ہیں کیا کیا وہ کر سکتے ہیں تو پہلا ہے یوزر اینڈ یوزر سیکنڈ ہے ڈیٹا ایڈمنسٹیٹر اور تھرڈ ہے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹیٹر تو پہلا دیکھتے ہیں کہ یوزر اور انڈ یوزر کیا ہوتے ہیں یوزر یا انڈ یوزر ایسے یوزر ہیں جو کوئی بھی سسٹم کو فائنلی یوز کرتے ہیں یعنی کہ سسٹم ہی ان کے لیے بنا جاتے ہے تاکہ وہ کیا کر سکیں اس سسٹم کو یوز کر سکیں یہی یوزر یا انڈ یوزر ہوتے ہیں جو کوئی بھی ویب سائٹ اگر اوپن کرتے ہیں تو ویب سائٹ کا ڈیٹا بیس بنا ہوتا ہے تو جو ویب سائٹ جو بنی ہے وہ کمپنی نے اپنے لیے تو نہیں بنائی وہ عام جنرل پبلک کے لیے بنائی ہے تو جو بھی اسے یوز کرے گا فائنلی وہ انڈ یوزر کہلائے گا اب جو انڈ یوزر ہوتے ہیں ان کے پاس ٹیکنیکل نالج نہیں ہوتا کہ جو بھی چیز جو بنی ہے ڈیٹا بیس سسٹم بنا ہے اس کا انہیں ٹیکنیکل نالج بلکل بھی نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے بنا ہے جیسے کہ اگر اگر موبائل فون کا عام جنرل پبلک کو نہیں پتا کہ موبائل فون کیسے بنا ہے لیکن وہ اسے یوز کر رہے ہیں ڈریکٹلی موبائل فون کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں اسے یوز کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں لیکن انی انڈ یوزر کے پاس ٹیکنیکل نالج نہیں ہے کہ موبائل کس طریقے سے بنتا ہے وہ صرف اسے یوز کرتے ہیں ڈیٹا بیس بنا دیا ہے ڈیٹا بیس ڈیزائنر نے انڈ یوزر کے پاس کوئی ٹیکنیکل نالج بھی نہیں ہے تو پھر وہ ڈیٹا بیس کو کیسے یوز کریں گے انہیں انڈ یوزر کے لیے ان کی آسانی کی خاطر جو ڈیٹا بیس ڈیزائنر ہوگا یا ڈیٹا بیس ڈیزائنر ہوگا انٹر فیسز بنا ے گا انٹر فیس کوئی بھی چیز جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یعنی کہ انٹر فیس ایسی کوئی چیز ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی اپلیکیشن کے ساتھ کسی بھی سسٹم کے ساتھ یا کسی بھی ڈیٹا بیس کے ساتھ اپنا رابطہ قیم کرتے ہیں اسی کی اگر بات کی جائے ریزلٹ کی بات کی جائے کہ اگر آپ ویب سائٹ کے ذریعے اپنا ریزلٹ معلوم کرتے ہیں تو جیسی آپ ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں جو ریزلٹ والا جو سیکشن ہوتا ہے اس کو جا کر اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو بھی پیج اوپن ہوتا ہے ویب سائٹ کا وہ ایک انٹر فیس ہوتا ہے اس میں بیسک سی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کس یئر میں آپ نے اگزام دیا تھا وہ یئر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کون سی کلاس ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے آپ کا رول نمبر کیا ہے وہ آپ نے انپوٹ کرنا ہے یہ دو تین چیزیں ہوں گی اس انٹر فیس کی اوپر آپ ساب میٹ کا بٹن کلک کریں گے وہی ریکویسٹ ڈیٹا بیس کے پاس جائے گی ڈیٹا بیس ساری چیزیں دیکھنے کے بعد رول نمبر آپ کا دیکھنے کے پاس ڈیٹا بیس سے آپ کا ریزلٹ تلاش کرے گا اور وہ واپس جو انٹر فیس ہے اس کی طرف اسے بھیج دے گا وہ ریزلٹ پھر آپ کو اسی ویب سیٹ کے اوپر ڈسپلے ہو جائے گا تو جو انڈ یوزر ہوتے ہیں انہیں انٹر فیسز کو استعمال کرتے ہوئے یہ انٹر فیسز آسان سے بنا جاتے ہیں کیوں کیونکہ انڈ یوزر کے پاس ٹیکنیکل نالوج نہیں ہوتا اگر وہ آسان ہوں گے سمپل ہوں گے تو وہ آسانی سے کسی بھی سسٹم کو یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ یوزر ہے ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر عام طور پر ہوتا نہیں ہے لیکن اگر بہت بڑی آرگنائزیشن ہے بہت بڑی کمپنی ہے تو ان میں ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر موجود ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہے ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر رسپونسبل فار انٹائر ڈیٹا آف این اورگنائزیشن یہ کسی بھی کمپنی کا کسی بھی اورگنائزیشن کا جتنے کا جتنا بھی ڈیٹا ہوگا اس تمام ڈیٹا کی ذمہ داری رسپونسبلیٹی ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کے اوپر ہوگی جتنا بھی آرگنائزیشن کا ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کے پاس ہوگا وہ پورے کی پورے ڈیٹا کا انچارج ہوگا ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر ڈیویلپس فنکشنل ریکوارمنٹس ڈیٹا جو ایڈمنسٹریٹر ہوگا وہ ڈیٹا بیس سسٹم کے لیے فنکشنل ریکوارمنٹس بنائے گا فنکشنل ریکوارمنٹس کیا ہوتی ہیں فنکشنل ریکوارمنٹ جیسے کہ وہی سسٹم بن رہا ہے اب بھرض کریں موبائل فون سسٹم کے اگر بات کی جائے تو اس کی فنکشنل ریکوارمنٹ کیا کیا ہو سکتی ہیں کہ کون کون سے چیز اس موبائل کے اندر ہونے چاہیے کون کون سے فنکشن اس کے اندر ہونے چاہیے مثال کو دور سکرین ہونے چاہیے ٹیسٹ سکرین ہونے چاہیے یہ اس کی فنکشنل ریکوارمنٹ ہے موبائل فون کلر ہونا چاہیے یہ اس کی فنکشنل ریکوارمنٹ ہے اس کے اندر موبائل فون کے اندر فرنٹ اور بیک کیمراز ہونا چاہیے جو اس کی فنکشنل ریکوارمنٹ ہے اس کی بیٹری کا سائز اتنا مطلب ایمپیئر کا ہونا چاہیے یہ اس کی فنکشن ریکوائرمنٹ ہے تو جو بھی سسٹم بنتا ہے اس کی فنکشن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے فنکشن موجود ہوں گے تو ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر وہی فنکشنل جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی ڈیویلپ کرتا ہے تھرڈ ہے ہی اسٹیبلشیز ڈیٹا سٹینڈرز جو بھی ڈیٹا ڈیٹا بیس میں سٹور ہونا ہے اس کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا اس کا میعار کیا ہوگا یہ ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر وہ بتاتا ہے کہ اس ڈیٹا نے کس فارمیٹ کے اندر سٹور ہونا ہے یعنی کہ رول نمبر یا ڈیٹ یا نومیرک سٹور ہوگا یا الفائبیٹک سٹور ہوگا جو ایڈریس ہے اس کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا اس کے جو ایڈریس کی میکسیمم کریکٹر اس کے اندر کتنے آ سکتے ہیں مینیمم کتنے آ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے سٹینڈرڈز ہیں جو کہ ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر ڈیفائن کرے گا اس کے بعد ہے ہی کنڈکٹس یوزر ٹریننگز ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر یوزر کی ٹریننگ بھی کنڈکٹ کرواتا ہے کچھ ایسے یوزر ہو سکتے ہیں کہ جن کو سسٹم سمجھ نہ آئے تو انیشل ٹریننگ کا جو احتمام ہوگا وہ بھی ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کے پاس ہوگا وہ یوزرز کو مفتر طرح کی ٹریننگ دلوائے گا تاکہ وہ یوزر اسی سسٹم سے فیملیر ہو جائیں اس کو جان لیں کہ اس سسٹم کے ساتھ انہوں نے کس طریقے سے رابطہ قیم کرنا ہے یا کس طریقے سے اسے یوز کرنا ہے تھرڈ لاؤسٹ ہے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جسے ڈی بی اے بھی کہا جاتا ہے سب سے ایمپورٹنٹ پرسن ہے ڈیٹا بیس سسٹم کی انوارنمنٹ میں ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر نہیں وہ پرسن ہے جو کہ ڈیٹا بیس کو بناتا ہے ڈیویلپ کرتا ہے بنانے سے پہلے ڈیٹا بیس بنانے سے پہلے اس کا ڈیزائن تیار کرے گا ڈیٹا بیس کا ڈیزائن تیار ہوگا ڈیزائن کرنے کے بعد اس ڈیٹا بیس کو بنایا جائے گا ڈیٹا بیس جب بن جائے گا تو اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے گا جہاں پر بھائی وہاں پر انسٹال کیا جائے گا انسٹال کرنے کے بعد اس ڈیٹا بیس سسٹم کو چلایا جائے گا آپریشنل فارم کے اندر لیا جائے گا ڈیٹا بیس کو چلایا جائے گا آپریشنل فارم کے اندر جب ڈیٹا بیس آپریشنل فارم کے اندر آ جائے گا تو اس کو وہ مونیٹر کرے گا اس کی پرفارمس چیک کرے گا کہ یہ پرفارمس دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا اس کے بعد سلوشن اگر کوئی ڈیٹا بیس سسٹم میں کوئی پرابلم آتی ہے تو اس پرابلم کا جو سلوشن ہے وہ بھی ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر وہ خود وہ ڈھونڈے گا کہ اس پرابلم کو کس طریقے سے سالو کرنا ہے نیکسٹ ہے پرمیشنز ڈیٹا بیس سسٹم کو مختلف طرح کے یوزر استعمال کریں گے یوز کریں گے تو کس یوزر کو کس چیز کی پرمیشن دینی ہے تو پرمیشن دینے کا کام ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ ہے مثال کے طور پر کون سے یوزرز ہیں جن کو صرف یہ پرمیشن دینی ہے کہ وہ صرف ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں اور کون سے ایسے یوزرز ہیں جن کو یہ پرمیشن دینی ہے کہ وہ ڈیٹا دیکھنے کے ساتھ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور کون سے ایسے یوزر ہیں جن کو یہ پرمیشن دینی ہے کہ وہ data کو database میں insert کر سکتے ہیں یعنی کہ نیا data database میں store کر سکتے ہیں اور کونسی ایسے user ہیں جن کو یہ permission دینی ہے کہ وہ data کو delete کر سکے یہ ساری کے ساری permissions ہیں کس user کو کونسی permission دینی ہے یہ database administrator decide کرے گا last ہے backup backup کی بات پہلے بھی ہو چکی ہے backup ہے additional copy بنا کر رکھنا کیوں بنا کر رکھتے ہیں کہ اگر آپ پر system fail ہوتا ہے data کو loss ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو آپ کے پاس backup موجود ہونا چاہیے تاکہ اس backup سے database کو دوبارہ ہم restore کر سکیں تو backup بنا کر رکھنا multiple copies بنا کر رکھنا database کی یہ database administrator کی responsibility ہے یہ اس پر expand کرتا ہے کہ وہ backup at the end of the day بناتا ہے یا at the end of the week بناتا ہے یا جیسے ہی system چل رہا ہے تو ساتھ ساتھ ہی اس کا backup بنتا جائے تو یہ اس کی responsibility ہے database administrator کی کہ وہ backup کس طریقے سے design کرتا ہے تو chapter 2 آپ کا end ہو گیا ہے next lecture میں ہم پھر start کریں گے chapter number 3 3